جاری بلدیاتی الیکشن کے لیے پولنگ کے دوران مختلف علاقوں میں روایتی حربوں کا استعمال بھی جاری ہے پشتون خاملی عوامی پارٹی نے الزام آیت کیا ہے کہ ہر نائی میں کلی خدرانی اور کلی سپانی پولنگ سٹیشن میں بیلٹ پیپر بک غائب کر دی گئی بیلٹ پیپر غائب ہونے سے یونین کاؤنسل چار وارڈ نمبر چھے اور ساتھ پر پولنگ کا آرزی طور پر سلسلہ بند کر دیا گیا ڈیرہ بگٹی میں الیکشن عملے اور ووٹرز کے درمیان تلخ کلامی ہوئی وارڈ نمبر چار کے محلہ کالی میں ووٹرز الیکشن عملے سے علچ پڑے دکی مینسپل کمیٹی وارڈ نمبر دو پر دو میدواروں کے حامی آپس میں لڑ پڑے چمن میں متعدد پولنگ سٹیشنز پر سیاسی جماعاتوں کے کارکنان آمنے سامنے آگئے سیاسی جماعاتوں کے کارکنان کے درمیان لڑائی شگڑے سے متعدد افراد سخمی ہوئے بلوچستان کے بتیس ازلا میں بلدیاتی الیکشن کے لیے پولنگ کا عمل جاری ہے ترجمان الیکشن کمیشن کا کہنا ہے چیف الیکشن کمیشنر مرکزی کنٹرول روم سے خود مونٹرنگ کر رہے ہیں کنٹرول روم کو تحال کوئی شکایت محصول نہیں ہوئی ہے ترجمان کا کہنا تھا کسی شکایت کی صورت میں کنٹرول روم سے رابطہ کیا جا سکتا ہے پولنگ کا عمل شام پانچ بجے تک بغیر وقفے کے جاری رہے گا چیف الیکشن کمیشنر کا کہنا ہے پولنگ میں کسی قسم کی مداخلت کو برداشت نہیں کیا جائے گا عوام بے خوف و خطر گھروں سے نکلیں اور ووٹ ڈالیں چیف الیکشن کمیشنر نے خبردار کیا کہ خواتین کو ووٹ ڈالنے سے روکنے پر پانونی کا روائی کی جائے گی